انہوں نے اس ایکویشن کو اس طرح کیا کہ اللہ سے سیکھا، اللہ سے لیا، اللہ کو سمجھا، اللہ سے تعلق کیا اور پھر فیصلے اور ایکسپیرینسز کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے اپنی سوچ بنایا تو اس میں سب سے پرفیکٹ ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ بیلنس دکھے گا کہ انہوں نے ایک زندگی کے ساتھ اتنے محل جو ہیں ان کو کنٹرول بھی کیا انہوں نے ایکسپیرینسز تک پچھایا اور عبد کے درجے تک پہنچے کہ اللہ نے عبد کہا اور عبد جو ہے وہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے جو کسی کو اللہ دے سکتا ہے میرا بندہ تو انسان کے اندر جو ہے اللہ نے ایک طفان رکھا ہے انرجی کا طفان اور وہ انرجی کو اگر پہلے تو بارہ سال دی جاتی ہے ماں باپ کو یا وہ تعلیمی اداروں کو جو شروع کے اندر اس کو پالنے پوسٹنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ بھئی تم اس کو وہاں تک پہنچا دو آگے اس انرجی سے یہ پہاڑوں کے ماؤنٹ ایورس بھی چڑھ جائے گا خاندان بھی سنبھال لے گا علم بھی پڑھ لے گا تعلیم بھی آصل کرے گا جنگیں بھی لڑے گا مسلح پر بھی کھڑا ہوگا نیکیاں بھی کرے گا پڑوسیوں کے حقوق بھی دیکھے گا ذکر اسکار بھی کرے گا تعلیم بھی پڑھے گا علماء کی بھی خدمت کرے گا مہین المنکر بھی کرے گا عمر بالمعروف بھی کرے گا ٹیکنالوجی میں بھی جائے گا پروڈکٹیوٹی میں بھی جائے گا تنوہ میں بھی جائے گا تفکر میں بھی جائے گا تدبر میں بھی جائے گا آگے اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ اس کی نیوکلئر انرجی انفینٹ ہوتی ہے اس کے اندر کہ انڈ پر جا کے انسان اپنے آپ کو اگر اس انرجی کو صحیح بیلنس کرنے والا بن جائے جس سے وہ دل بنایا ہے اور اگر اس کے اندر وہ منفی اور مصبت کو بیلن کرتے ہیں صحیح طریقے کے ساتھ جہاں اللہ کو اس نے رکھا ہو جہاں اللہ کا جہاں اللہ کا مقام ہے اور جہاں تجربات کو اس نے رکھا ہو جہاں تجربات کا مقام ہے جہاں اس نے لوگوں کو رکھا ہو جہاں لوگوں کا مقام ہے اور جہاں اس نے ماضی کی چیزوں کو رکھا ہو جہاں ماضی کو رکھنے کا محل ہے اور جہاں اس نے مستقبل کو پریڈکٹ کرنا ہے اپنے تجربات اور اللہ کی روحانی بصیرت سے تو وہ اس کے مطابق کر کے اپنی شجاعت اور بہادری اور اپنے فیصلے اور قوت اراد اور قوت استدال کے ساتھ قدم بڑھائے گا تو وہ انسان آپ کو دنیا میں کچھ کرتا ہوا دکھے گا اور واقعی اللہ اسے بہت کچھ دیتا ہے جو اللہ کہتا ہے انہا اللہ حلا جگہ یہ رما بھی قوم انہتہ جگہ یہ رما بھی انفس ہے کہ تُو تبدیلی کا سفر شروع کر میں پھر تیرے لئے آگے تغیر پیدا کرتوں گا جو تُو چاہتا ہے زندگی کے اندر تو میرا سوال جو آج بھی اپنے آپ سے اور جو میں لوگوں سے بھی کرتا ہوں میرے قوم بیٹھے ہیں میرے لوگ بیٹھے ہیں میرے پیارے بیٹھے ہیں کہ وہ انرجی جو اللہ نے انسان کو دی تھی اس کو ایک آدمی نیگٹیو ڈریکشن میں اتنی لے گیا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فیرون کے اندر وہ نیوکلئر تھا جو اس نے اتنی بڑی بینچ کلیم کر دی ورنہ ایک آدمی اللہ کی اللہ کی مالک الملکی تقتل ملک منتشاہ کے اوپر جھپٹا ڈالنے سے پہلے پہلے قدم بے روک جاتا ہے ایک تو ابلیس تھا نا جو آگے ہی جاتا گیا تو اس نے رب ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا ماں پر اس نے تو کہا تھا میں قول ہے ربی بیمہ غوائیت ہے نہیں میں تجھے ثابت کروں گا تُو نے میرے خلاف پلوٹ کیا ہے تُو نے میرے خلاف پلوٹ کیا ہے اور تُو مجھے میں تجھے ثابت کروں گا نعوذ باللہ کہ تُو غلط ہے ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمِمْ بَيْنِ عَدِيهِمْ مَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنِ عَيْمَانِهِمْ مَنْ شَمَائِلِهِمْ والد ہے جو دعا کے سلام شاکرین میں ثابت کروں گا کہ تُو تیرے فیصر نعوذ باللہ غلط تھا لیکن فیرون نے تو اسے بھی بڑا دعویٰ کر دی ہے نا کہ بھئی میں ہی ہوں جو تیرے والے کام کر رہا ہوں نعوذ باللہ میں لیکن تو نیوکلئر رکا نہیں نا مطلب اس کی انرجی بڑھ رہی تھی اس کے اندر اس کے اندر وہ دل کی روحانی طاقتیں بڑھ رہی تھی مگر منفی انداز میں بڑھ رہی تھی اس حد تک کہ وہ اس حد تک اندہ ہو گیا کہ اس نے سب سے بڑے کی بینچ کلیم کر دی لیکن مری نہیں تو تین چار سیچویشن ہوتی ہے انسان کے اندر جو اللہ نے یہ دل دیا جو بنا ہے جس سے انسان اللہ کہتا ہے کہ اس دل کے ساتھ تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے انت عبداللہ کا انک تراہو فان لم تکن تراہو فاننہو یراکا کہ تجھے میں دکھنا شروع ہو جوں گا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لن ترانی تو دیکھ نہیں سکتا مجھے لا تدرک الابسار آنکھیں نہیں پہنچ سکتی لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس سینے کے